موسیقی آداب جیکیل ڈائری میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سید انواراللہ غوری آگے بڑھنے سے پہلے نظر دالیں گے ہیڈ لائنز پر جی ٹونٹی جلاس کے پیشن ایزر سری نگر میں ان ایس ڈی کمانڈوز کی تیناتی فضائی نگرانی کے لیے ہو رہا ہے ڈرونز کا استعمال شمالی کشمیر کے اس دلے بارہ ملا کے سوپور میں سی آر پی اف کا میڈیکل کیمپ اتراف و اکناف کی لوگوں کی بڑی اتعداد نے لیا حصہ جمعوں کشمیر پولیس اور فوج کی مشترکہ کاروائی پونچ زلے کے مینڈھر میں آئی ای ڈیز اور دھما کا خیص مواد ہوا برامت پولواما کے اونتی پورا میں اس رکھا دیسہ دو افراد ہلاک نوزہ میکی بائی سے چوبیس تاریخ کے درمیان سری نگر میں جی ٹوینٹی کے رکن ممالک کے سیاحتی ورکنگ گروپ کے اجلاس منقید ہونے والے ہیں اور اس اجلاس کو اگست دوہزار انیس میں آٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کے بعد کشمیر میں منقید ہونے والے سب سے بڑے بین الاقوامی پروگرامز میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ چین اور ترکی جی ٹوینٹی کے رکن ممالک میں شامل ہیں تاہم چین اور ترکی کے اس اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے بھی امکانات ہیں جبکہ کئی دیگر ممالک اس تقریب میں نچلی سطح کی شرکت کریں گے اور یہ اجلاس جھیل ڈل کے کنارے واقعے شیر کشمیر انٹرنیشنل کنونشنل سنٹر میں منقید ہوگا این ایس ڈی جو اپنی غیر معمولی مہارت اور تربیت کے لیے مشہور ہے این ایس ڈی نے آپریشن کے لیے کمانڈوز کی ایک قابل ذکر تعداد کو تینات کیا جدید ترین ٹکنالوجی اور نازک حالات سے نمچنے میں مہارت سے لیس ان اہلکاروں نے عوامی تحفظ کے لیے اپنی غیر متزلزل عظم کا مظاہرہ کیا ریپورٹس میں مزید بتایا گیا کہ اس اسٹریٹیجی کے اخدام کا مقصد حفاظتی اخدامات کو تقویت دینا اور عالمی رہنماؤں کے آئندہ عالمی اجتماع کے لیے ایک محفوظ ماحول کو بنانا ہے جی ٹوینٹی سروراہی اجلاس کے قریب آنے کے ساتھ سیکیورٹی فورسز شرکہ کی حفاظت اور بہبود کو یقینی بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہی ہیں لالچوک جو شہر کا ایک ممتاز مقام ہے کی باریک بیری سے جانچ پر تال کی گئی کیونکہ این ایس ڈی کمانڈوز نے ممکنہ خطرات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے منظم تلاشی لی ہے اور جی ٹوینٹی سروراہی اجلاس سے پہلے ایل ایچ نیشنل سیکیورٹی گارڈ کمانڈوز نے وستی کشمیر کے لالچوک کے حل چل والے علاقے میں جامع تلاشی لی ظلہ انتظامیہ پلواما نے جی ٹوینٹی کے تحت صوبائی سطح کے کھیل مقابلوں کا آغاز کیا ظلہ انتظامیہ نے محکم کھیل کوت کے اشتراک سے آج ظلہ پلواما میں صوبائی سطح کے کھیل مقابلوں کا آغاز کیا کھیل مقابلوں کا افتتاح ظل تبقیاتی کمیشنر پلواما ڈاکٹر بشارت قیوم نے کیا اس موقع پر وادی کے نو ازلہ سے آئے ہوئے ٹیموں نے شرکت کی کھیل مقابل کا افتتاح کھوکو انڈر نائنٹین لڑکیوں کی چیمپینشپ سے ہوا محکم کھیل کوت کی جانب سے کھیل کوت کو فروغ دینے کے لیے اگرچہ لڑکوں کو ہر طرح کی مدد فراہم کرتے ہیں وہیں لڑکیوں کو بھی کھیل کوت کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے محکمہ اغتمات اٹھا رہا ہے اور اس زمن میں صوبائی سطح پر کھوکو چیمپینشپ کا آغاز کیا گیا اس چیمپینشپ کا انقاد ظل پلواما کے خواتین ڈگری کالج میں کیا گیا جس میں وادی کے مختلف ازلہ سے آئے ہوئی نو ٹیموں نے شرکت کی اس چیمپینشپ کا آج آغاز ہوا جہاں ایک ٹیم نکل کر پھر یوٹی سطح اور پھر دیاستی سطح پر جمو کشمیر کی نمائندگی کرے گی اور اس سلسلے میں زل ترقیاتی کمیشنر ڈاکٹر بشارت قیوم نے بات کرتے ہوئے کہا کہ لڑکیوں کو کھیل کوت کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کوکو کمپٹیشن کے لیے اندر 19 گرلز یہ اندر G20 ہمارا یہاں پہ گیم چاہے رہا ہے اور اسی ایک بری گوڈ پاتفورم فر ایوری گرل وانس تو ایکسل اپنی گیم میں کافی اچھا پاتفورم میں سب که بہت اینکریجمنٹ ملتی ہے تاکہ ہم ایکسل کر رہے اپنی گیم میں آگے جائے اس گیم میں ناشنالز کھے لے اور اچھی اچھی گیم میں آگے اور جائے کیا ہے تو لئے ڈی دے میں تکمیش بہت ملتے ہیں ہمارے سارکار کو پرموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جتنے کوشش یہ ہے کہ جتنے ہمارے پنچائت لیول پر جتنی پنچائت سے وہاں پہ بھی ہمارے پلیگراؤنڈ سب جگہ بن جائیں کئی جگہ بن گئے جہاں جہاں پہ گیپس ہیں ان کو بھی ہم پورے کر رہے ہیں کوشش رہی ہے کہ ہمارے سارے یوز جو ہیں وہ سپورٹس ایکٹیوٹیز میں پارٹسپیٹ کریں جہاں تک ہوسٹل کی بات کی جہاں انفرسٹرکچر گیپس ہیں اس کو ایسیس کریں گے اور جو بھی پاسبل ہوا جتنا انفرسٹرکچر اور جو بھی سپورٹ ان کو دینا سپورٹس ایکٹیوٹی کے لئے شمالی کشمیر کے زلے بارہ ملا کے سوپور میں سی آر پی ایف کی جانب سے ایک مفت تیبی کیمپ کا انعقاد عمل میں لائے گیا اس کیمپ میں مختلف علاقے جات سے مرد و خواتین کی بڑی اتعداد نے حصہ لیا دراصل سی آر پی ایف کشمیر کے بشمول بارہ ملا کے دردراز علاقوں میں لگاتار میڈیکل کیمپ کا احتمام کیا جا رہا ہے اور اس سے لوگوں میں کافی فائدہ بھی ہو رہا ہے مقامی لوگوں نے بتایا کہ آج ہمارے گاؤں میں سی آر پی ایف کی جانب سے اس میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے اور ہم نے مفت میں دوائی بھی لی ہے سبکار کے دورہ پی ایف کی ایکسن پروگرام کے تحت سی آر پی ایف کے دورہ یہ میڈیکل کیمپ کا ایف کیا گیا ہے اس کیمپ میں تقریباً تین سو کے آس پاس سے لوگوں کے لبانویت ہونے کی سمجھ ہونا ہے اور ابھی تک جتنے کیمپ لگے ہیں اس میں تقریباً پندرہ سو کے آس پاس سے لوگوں کے لبانویت ہوئے ہیں یا اس سے کہیں زیادہ ہی مین مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم دور دراج کے علاقے میں جائیں اب لوگوں کو جروری دوائیں ہوئے جگہ دیکھ دیا اسکول میں تاکہ ہمارا کھائیں بچے سے لگے اور لوگ یہاں پہ آسانی سے صلاح مسورہ کر کے اور دوائی گئے ہمارا مقصد ہی ہے کہ ہم دور دراج کے علاقے میں جائیں جہاں پہ جو جرورت مند گریب لوگ ہیں جو کی جروری دوائیں جن کو نہیں مل پاتی ہیں تو وہاں تک ہم جائیں ڈاکٹرز ہمارے جائیں ہم وہاں ان تک پہنچیں اور ڈاکٹرز ان کا دیکھیں جو پراتنی کو پچھار ہو کریں کرنے کے بعد تھی مرکزی سرکار کی جانب سے جمع کشمیر کے بیرزگار نوجوانوں کے لیے کافی اسکیم سے متعارف کی جا رہی ہیں اور اس زیمن میں آج فینانشیل کمیشنر ایگری کلچر پروڈیکشن اٹل ڈولو نے بارہ ملا پٹن کا دورہ کیا اور اسی دوران انہوں نے ویٹنری اسپتال کا بھی افتتاح کیا ان کے ہمراہ دی سی بارہ ملا ڈاکٹر سید سہری شہصغر کے علاوہ ظل انتظامیہ بارہ ملا سے وابستہ چھوٹے بڑے افسران بھی موجود تھے اور اسی دوران انہوں نے کہا کہ دو کروڑ سے زیادہ لاغت سے بنے ویٹنری اسپتال کا افتتاح کیا گیا اور اس سے بارہ ملا کی عوام کو کافی سہولت ہوگی مزید کہا کہ سرکار یہ چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوان لوگ ڈائری فارمنگ کی طرف آئیں اور سرکار کی مختلف اسکیم سے فائدہ اٹھائیں تو ادھر سرکار نے اب نئی بیڈنگ بنائی ہے لگ وقت دو کروڑ کی لاکت سے تیار ہوئی ہے اسی کا اناغریشن تھا اور آنے والے دنوں میں یہاں پر اور بھی فیسلٹیز بڑھائی جائیں گی یہاں پر سرجری کی فیسلٹی ٹیسٹس کرنے کی فیسلٹی باقی پیٹس کو دیکھوال کرنے کی فیسلٹی یہ سب مہیا ہوئی ہے کی بھی کمی نہیں رہے گی اس میں جو بھی جہاں پر جیسے آپ نے دیکھا یہاں پر جو بلڈنگ تھی بلڈنگ بڑی خستہ حال دھتا اس میں کسی طریقے کا ٹیسٹ نہیں ہو پاتا تھا کوئی دیکھ نہیں پاتا تھا اب نائی بلڈنگ آئی ہے جو کچھ بھی فیسلٹی کی ضرورت ہوگی وہ جتنے بھی سٹاپ کی ضرورت ہوگی پورے جمعو کشمیر میں اگلے پانچ سال میں پانچ سو ڈیری کے سیکٹر میں اپیو بنانے تو اس میں سے جو حصہ بنے گا بارملا ڈسٹرٹ کا یہ پچیس کے قریب بیس ڈسٹرٹ ہیں تو پچیس کے قریب بنے گا اور ہر سال میں ہم کوشش کریں گے بنانے کی تو ایک سال میں پانچ بنیں گے تو اس کی نشاندہی ہم کریں گے جیسے جیسے ہم کو اپلیکیشنز آئیں گی جیسے جیسے ہم دیکھیں گے پوٹنچل کہاں کہاں پر ہے اس حساب سے ہم فارمورز کو موبیلائز کر کے ان کے اپیوز بڑی امپورٹنٹ سکیمیں چل رہی ہیں ایک ہماری آئی ڈی ڈی ایس جو سکیم ہے انٹیگریٹی ڈیری ڈیولپنٹ سکیم اس میں بارہ ملہ زلے میں پچھلے دو سالوں میں چار سو اکاسی یونٹ ڈیری کے سیٹ اپ کیے گئے ہیں کمیونٹی موبیلائزیشن کم انرولمنٹ مہم کے سلسلے میں آج ایڈیوکیشن زون بانیحال کے ہائی سکول چانجلو میں ایک ریالی نکالی گئی جس میں لوگوں کو اپنے بچوں کو سرکاری سکولز میں داخل کروانے کے لیے شعور بیدار کیا گیا اور یہ پروگرام گورنمنٹ ہائی سکول چانجلو میں منقض ہوا جس میں کلسٹر چانجلو کے مختلف سکولز کے طلبہ والدین مقامی پی آر آئیز اسٹاف و میمران نے شرکت کی پروگرام کے دوران کلسٹر ہیڈ پرنسپل ہائیر سکنڈری سکول بوائز بانیحال عبد الرشید گیری زونل ایڈیوکیشن آفیسر بانیحال محمد شفیق گیری زونل ایڈیوکیشن پلاننگ آفیسر بانیحال روبینا احمد بٹ ہیڈ ماسٹر ہائی سکول چانجلو نسار احمد سرپنچ سکینہ بیگم جعوید احمد اساتیزہ اس موقع پر اسکول کا عملہ والدین پی آر آئیز طلبہ کیلئے فراہم کردہ اسکیم سے فائدہ اٹھائیں انہوں نے کہا کہ سرکاری اسکول میں حکومت کی جانب سے شروع کی گئی اسکیم پر روشنی ڈالتے ہوئے کہ میاری تعلیم مفت نسابی کتب میڈے میل اور دیگر سہولیات فراہم کی جائیں گی مقرنین نے اسکول سے باہر بچوں کا سرکاری اسکولوں میں داخلہ کروانے پر بھی زور دیا کیونکہ مفت تعلیم اٹھارہ سال تک کے ہر بچے کا بنیادی حق ہے یہاں کے جو چنجلو کلسٹر کے جتنے بھی پی آر آئیز ہیں جتنے بھی پیرنٹس ہمارے پاس آج آئے تھے ہم ان کو یہی میسیج دینا چاہتے ہیں محسوس تک کہ آپ بچوں کو پرائیویٹ سکولوں سے لائیے گورنمنٹ سکولوں میں انرول کیجئے ہم آپ کو انشور کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو کالیٹی ایجوکیشن دے دیں گے اور جتنے بھی ڈراؤپ آؤٹس ہیں ہمارے بچے جو کسی بھی کارن سکول چھوڑا ہے چاہے کسی بھی لیول پر چھوڑا ہے پریمری سٹیج پر چھوڑا ہے سیکنڈری سٹیج پر چھوڑا ہے ایلیمنٹری لیول پر چھوڑا ہے ہمیں کوئی بھی بچہ ہمارا آؤٹ آف سکول نہیں رہنا چاہے تو ہم یہی میسیج دے رہے ہیں کہ آپ گورنمنٹ سکول میں بچوں کو لائیے گورنمنٹ جو ہے وہ کمیٹیڈ ہے کہ بچوں کو کالیٹی ایڈیوکیشن دے دے گی اور ان میں اور رون ڈیولپنٹ لائیے خاص کر دیہات کے لوگوں کو ہمیں انفارم کرنا ہے کہ یہاں پر سکول میں گورنمنٹ سکول میں مفت تعلیم دی جاتی ہے یونی فارم وغیرہ ہے ایم ڈی ایم ہے تو انشاءاللہ ان کو یہ پتا نہیں تھا ان کو اویئر کیا ایس بائیس قسم کی سکالرشپ دی جاتی ہے تو انشاءاللہ ہم نے سب نے یہی احد کیا انہوں نے بھی ان کا بھی بڑا تعاون ہے کہ ہم اپنی قوم کو اور اپنے دیش کو تعلیمیں اور ہم فیلحال وقت ہے بریک کا بریک کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا موسیقی موسیقی جہاں وادی کشمیر میں حج کمیٹی کی جانب سے آزمین حج کے لیے تربیتی پروگرامز منقید کیے جا رہے ہیں تو وہیں دوسری جانب نیجی کمپنیاں بھی آزمین حج کے لیے تربیتی پروگرامز کا انعقاد کر رہی ہیں اور اس زمن میں آج زل پلواما کی شادی مرگ علاقے کے آزمین کے لیے الہدیبیا ٹور اینڈ ٹراولز کی جانب سے علاقے کے حاجی صاحبان کے لیے ایک تربیتی کیمپ کا احتمام کیا گیا اسی دوران آزمین کو مناسی کے حج کے حوالے سے ضروری جانکاری فراہم کی گئی پروگرام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پیرزادہ مولانا شکیل الرحمان نے بتایا کہ حج سے متعلق تمام تفصیلات اور حج کے دوران لاعلمی کے سبب ہونے والی کوتاہیوں پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آزمین کو تفصیلات فراہم کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے حج تربیتی کیمپ میں شرکت کرنے والے آزمین حج نے کیمپ میں حاصل ہونے والی معلومات کو ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند بتایا اور بتایا کہ تربیتی کیمپ میں حج کے مسائل اور ارکان سے متعلق تفصیلات انہیں فراہم کی گئی ہیں جس سے انہیں کافی فائدہ بھی ہو رہا ہے واضح ہے کہ زلی پلواما کے چھے سو آزمین نے تربیتی کیمپ میں شرکت کی جنہیں مناسی کے حج کے حوالے سے تربیت فراہم کی گئی ہے ہر کوئی آزمین اس لئے جاتا ہے مجھے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے تو جو یہ سفر ہے یہ چالیس دن کا سفر ہوتا ہے تو ان کو الحمدللہ گائیڈ لین دی جاتی ہے کہ آپ کو احرام کیسے باندھنا ہے سعی کیسے کرنا ہے توافی کعبہ کیسے کرنا ہے انٹرنیشنل فلائٹ میں کن چیزوں کا آپ کو خیار رکھنا ہے رسوانسبلٹی ڈاکمنٹ جو آپ کے پاس ہے ان کی جو رسوانسبلٹی آپ کو خود نبانا پڑے گا اور الحمدللہ مزدلفہ عرفات میں جو ہم راتوں کے رات دیتے ہیں مزدلفہ عرفات میں حج دوران تو ان کو الحمدللہ احکامی حاج یہاں زلہ انتظامیہ کی تعاون سے گاندربل چوبیس راشتریا رائفلز میں جاری یوت فیسٹیول میں گاندربل نے گورنومیٹ ڈگری کالج میں اوپن مائک ایونٹ کا احتمام کیا کمانڈنگ آفیسر چوبیس آر آر پر پرنسپل گورنومیٹ ڈگری کالج اور زلہ انتظامیہ کی دیکھ رہدداروں کے علاوہ اس پروگرام کا مشاہدہ ہوا مقررین نے اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے ایک مضبوط قوم کی تعمیر میں نوجوانوں کی کردار پروشنی ڈالی شرکاں نے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرنے پر زلہ انتظامیہ اور چوبیس آر آر کا شکریہ ادا کیا آج جو ہے اوپن مائک سیشن تھا جس کے سپانسر ٹونٹی فور آر آر ہے اور اس کے یہاں پہ آج کھانے پینے کا انتظام ایچ آف ایچ آف ایچ آف ایچ آف ایچ آف ایچ آف ایوریٹنگ جو بھی سپانسر ہوا ہے انہوں کے ہی تھو ہوا ہے اور ان کی وجہ سے ایک فرینڈلی ریلیشن مل گیا یہ آگ رہے ہماری اور اور ہمارے اور آکے ایک فرینڈلی سراؤنڈنگ دے رہے ہمیں کہ آپ اپنے پروبلمز شیئر کریں آپ اپنی ٹیلنٹ ہمارے ساتھ شیئر کریں ہم اس کو آگے لے جائیں بچوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے they are coming up with new ideas very wonderful creative ideas جو کل ان کو خاص کر کچھ ٹاپکس دیئے گئے تھے تو اس پہ انہیں بہت انویویٹیو سویچنز دیئے تو بہت انویویٹیو سویشنز دیئے تو بہت انویویٹیو سویشنز دیئے جو آج کا اس وقت یہ ہو رہا ہے اپن مائک سسٹم اس میں کہا کہ بچے جو بھی ٹالنٹ ہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں it has just started and RR we are very grateful to them that they have provided us with a very good you know sound system and یہ کولیج کو بھی بیوٹیفائی کر رہے ہیں تو اندیئر سپانسر آج جو ہے اپن مائک سیشن زلے انتناک کے سیاہتی مقام اچھابل میں ریڈی والوں نے اپنے مطالبات کو لے کر خاموش احتجاج کیا ریڈی والوں کا کہنا ہے کہ وہ گلشتہ دس برسوں سے زیادہ اچھابل بغلباخ کے متصل ریڈی لگا کر اپنا گزر بسر کر رہے تھے چند ماہ قبل انتظامیہ کی جانب سے انہیں سڑک کے کنارے ہٹا دیا گیا جس کے بعد انہوں نے منسپل کانسل اچھابل کے سامنے گوہار لگائی تاہم انہیں متبادل جگہ فراہم نہیں کی گئی لیکن بعد میں کوکرناک ڈیولپمنٹ آتھارٹی نے نظر سانی کرتے ہوئے انہیں باغ کے بالکل خریب میں متبادل جگہ فراہم کی ہے جس کے لیے وہ کوکرناک ڈیولپمنٹ آتھارٹی کے شکر گزار ہیں لیکن ریڈی والوں کی شکایت ہے کہ جس دگا سے انہیں ہٹایا گیا وہاں پر کچھ آوارہ ریڈی والے ریڈی لگا رہے ہیں جس سے نا صرف پرانے ریڈی والوں کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے بلکہ سڑک پر ٹرافک جام بھی ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر سڑک خالی کرنے کے لیے جگہ سے ہٹایا گیا تھا تو ان ریڈی والوں کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی جا رہی ہے جو کہ غیر قانونی طریقے سے سڑک کے کنارے ریڈی لگا رہے ہیں انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا کہ واقع کے مقابل چلڈرنس پارک کے ایک حصے کو ریڈی والوں کے لیے مختص کیا جائے تاکہ سب ریڈی والے بہ آسانی اپنا معمول کا کاروبار کر سکیں اپنا معمول کا کاروبار کر سکیں مگر ایسی آز میں جائے منسپلٹی جائے تمہوں نے جسنا جائے منسپلٹی کیا تمہوں نے اس پارک کیا اپوزیٹ سیڈ ہے کیوں تاکہ اپوزیٹ سیڈ پارک منسپلٹی تریاریتن چیز چالا جسنا ایسی پارک کیا تاکہ برکس شکر ڈی ڈی سی ممبر ہربخش سنگھ نے آج پلواما میں کانسل میٹنگ کا جائزہ لیا بعد ازا انہوں نے ڈسٹرک اسپتال پلواما میں طبی نگہ داشت کی سہولیات کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ زلے اسپتال میں مریضوں کی کافی زیادہ بھیڑ رہتی ہے لیکن وہاں موجود ڈاکٹر صاحبان تند ہی سے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے مریضوں کو کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے یہ بھی کہا کہ اسپتال میں انفراسٹرکچر کے لحاظ سے کچھ خامیہ بھی ہیں تاہم وہ ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے انتظامیہ سے بات چیت کریں گے اس موقع پر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ عبدالغانی نے بات کر جو بھی کہا کہ ڈی ڈی سی ممبر نے اسپتال کا تفصیلی دورہ کیا اور وہ مطمئن نظر آئے اسپٹل ہے یہاں پہ اس کا دورہ کیا پورے ایک ایک جگہ میڈیکل سپرنٹ صاحب ساتھ تھے دار صاحب تو ایک ہر چیز دیکھی کہیں کمی پیشیاں ہیں تو اس میں میں نے ان کو بولا کہ کمیونکیشن کریں ایڈویسٹیٹیو سیکٹری کے ساتھ تو جہاں جہاں ہمارا رول ہوگا اور میں نے ان کو ایشور کیا کہ کاؤنسل کی طرف سے اور پیاریز کی طرف سے یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں جتنی بھی گرام سوائے ہیں جہاں جہاں چھوٹے ایشیوز ہیں ان کے کہیں ڈیولورپنٹل ایشیوز وہ ہم کوشش کریں گی کہ ہم کاؤنسل لیول پہ بھی ان کو اس میں مدد کریں ہسپٹل کا ویزٹ کیا ساب وار ویزٹ کی آپریشن تھیٹر ویزٹ کیا ہمارے اوپیڈی ڈیالیسی سینٹر سیٹی سی کے سب جگوں کا اس نے ویزٹ کیا تو تھینک گاڑ ساتسپیکٹری رہا پیشنٹس سے بھی اس نے انٹریکشن ان کا بھی ریویو لیا تو تھینک گاڑ جو ہمارا جو سرویسز کیا رہے پیشنٹس کو جو ہم پرویڈ کر رہے ہیں اور جو بھی کچھ گیپس ہیں جو کامیہ ہیں جمع کشمیر پولیس جے کے پی اور ہندوستانی فوج نے ایک مشترکہ آپریشن میں پونچ زلے کے مینڈھر میں ایک مشتبہ ٹھکانے سے آئی ایڈیز اور دھماکہ خیز مواد کا ایک بڑا زخیرہ برامت کیا ایک پولیس افسر نے بتایا کہ فوج اور پولیس نے مل کر کام کرتے ہوئے مینڈھر کے لوئر کسبلاری علاقے میں ایک مشکوک ٹھکانے کا پتا لگایا ہے جنوبی کشمیر کے زلے پلواما کے اونتی پورا کے بارسو علاقے میں ایک کسرک حادثے میں کم از کم دو غیر مقامی لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ نو دیگر زخمی ہوئے ہیں تفصیلات کے مطابق گوری پورا پل کے خریب میں نائشنل ہائیوے پر ایک حادثہ اس وقت پیش آیا جب جمعو سے سری نگر آنے والا ایک ٹیمپو بے قابو ہو گیا اور اس واقعے میں دو افراد کی موقع پر ہی موت ہوئی جبکہ مزید نو زخمی ہوئے ہیں جنہیں علاج کے لیے پی ایچ سی اونتی پورا منتقل کیا گیا اور اس حادثے میں حلاق ہونے والوں کی شناخت جھارکن کے رہنے والے لکشمن ڈمکا اور مدیہ پردیش کے رہنے والی سمندیوی چیٹر پورے کے طور پر ہوئی ہے اسے دوران لاشوں کو ایس ڈی ایچ پانپور منتقل کر دیا گیا جبکہ مزید کاروائی ابھی شروع کر دی گئی ہے اور اس دیمان میں پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے پیش آیا ادھر اونتی پورا کے آسپال جہاں پہ جس میں وہ ٹیمپو میں تھے سوار ہو رہے تھے تو اس میں دو لوگوں کی ڈیتھ آنسپارٹ ہو گئی ہے اور سات لوگوں کی زخمی ہونے کی اطلاع ہے جس میں سے ہمارے اونتی پورا جو پیش سے اونتی پورا کے پاس پڑتا ہے تو وہاں سے انہوں نے چھے بندوں کو ریفر کیا ہے جس میں دو مونر جیٹ کے ہیں اور چھے اس میں سے ایس ایم ایچ ایس کے دے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور زخمی ہمارے ایس جیش پاپور میں ہے بھی ہے وادی کشمیر اور جمعو خطے کے کچھ مقامات میں آج بارش ہوئی محکم موسمیات نے اگلے چوبیس کھنٹوں کے دوران چند مقامات پر حل کی یا پھر گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشن گوئی کی ہے محکم موسمیات کے ایک اہلکار نے بتایا کہ چند مقامات پر جارہ باری اور تیز ہوا چلنے کے بھی امکانات ہیں اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر جی ٹونٹی جلاس کے پیشن احضر سری نگر میں انیس ڈی کمانڈوز کی تیناتی فضائی نگرانی کے لیے ہو رہا ہے ڈرونز کا استعمال شمالی کشمیر کے زلے بارہ ملا کے سوپور میں سی آر پی ایف کا میڈیکل کیمپ اتراف و اکناف کے لوگوں کی بڑی تعداد نے لیا حصہ جمع کشمیر پولیس اور فوج کی مشترکہ کاروائی زلے پونچ کے مینڈھر میں آئی ای ڈیز اور دھماکہ خیص مواد ہوا برامت حلوامہ کی اوانتی پورا میں سرک حادثہ دو افراد ہلاک نو ہوئے زخمی اور اسی کے ساتھ ہی جیکل ڈیری کا سلسلہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی